موسیقی موسیقی لیکن بہت سارے لنک سے سٹرن فورڈ اینivesseٹی کو کیسے connect کرنا ہے یہاں سے ان کو ایک idea ہے انہوں نے ایک search engine بنانا ہے تو 1996 میں انہوں نے بنیاد رکھی google کی اور 97 میں انہوں نے google.com domain register کیا تھا 1997 میں انہوں نے از A search engine launch کیا تھا google کو اس کے بعد انہوں نے مختلف companies کے پاس یہ گئے اس کو sell کرنے کے لئے تو سیون پائنٹ زیرو ون لیک ڈالرز یعنی کہ سات اشاری صفر ایک لاک ڈالرز میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو سیل کرنے کی کوشش کی یا ہو کے پاس گئے یہ ایکسٹریم کے پاس گئے تو ان کی ڈیل ہونے والی تھی کہ ایکسٹریم کے سی او نے ڈیل کو خراب کر دی اور ان کی ڈیل نہیں ہو پھائی تو اس کے بعد بسیکلی کیا کیا انہوں نے یہ سوچا ان کی ٹیم نے کہ ہم اس کو ایسا کمپنی لانچ کرتے ہیں اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ایسا کمپنی لانچ کی یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ان کی پرانی جو ان کی ٹیم تھی جو اس وقت بلینز آف ڈالرز کی کمپنی ہمارے پاس بن چکی ہے اس کی ہمارے پاس گوگل کی ہمارے پاس جو آل ٹیم تھی یعنی کہ انیشل ڈیز کی جو ٹیم تھی اس کے بعد ہمارے پاس وقتاً وقتاً گوگل مختلف پروڈکٹس لانچ کرتا گیا اس وقت جو گوگل کی نیٹ ورٹ ہے وہ ہمارے پاس نیٹ ورٹ ہے اس وقت اگر ہم اپنی کسی بھی ویب سائٹ کو رہنگ کرتے ہیں جو کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ گوگل ہی ہوتی ہے کہ ہماری ویب سائٹ گوگل کے ساتھ ہی رہنگ کو اس کے لئے باقی بھی سرچ انجلزیں ہمارے پاس بینگ ہو گیا یا ہو ہو گیا لیکن وہاں پہ اتنی زیادہ جو ہے ان کی مارکٹ شیلز نہیں ہیں بینگ کے اگر ہم بات کریں تو بینگ کے 20% مارکٹ شیلز ہمارے پاس ہیں لیکن جو 90% جو شیلز مارکٹ کے وہ گوگل نہیں اکپائی کیا تو بسیکلی ہر کلائنٹ کے ہمارے پاس یہ ویش ہوتی ہے کہ ہماری جو سائٹ ہو ہمارے پاس ہو گوگل پہ ہی رینک ہو تو یہ بسیکلی ایک چھوٹی سی ہسٹریچی گوگل کی تو آنے والی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پروپرلی ایسی او کو تب تک کے لئے اللہ حافظ